موسیقی پریشان یوہ ان تصویروں میں ایک چیز جو آپ کو دکھے گی وہ پریشان یوہ عالم دیکھئے پتنا کا یہ ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر یہ یوہ پلاتفارم پر ہی دیرہ جمانے کو مجبور ہو رہے ہیں ہوتیل نہیں لے سکتے کمرے پان پان سو روپائے کے کمرے دھائی دھائی ہزار روپائے میں اب ان کا کرایہ بڑھا دیا گیا ہے رکشہ دس سے بیس روپائے جو چارج ہوتے تھے ساٹھ سے اسی روپائے مانگے جا رہے ہیں یہ ہماری بھاوی پیڈی ہے ہماری آدھی آبادی آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے ہیں سو چالے تک کا انتظام نہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے یہ اب بھیارتی ہیں یہ شکشک بھرتی امتحان کے انٹرنس ٹیسٹ کو دینے کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں بیہار میں ایک لاکھ ستر ہزار چار سو اکسٹھ شکشک پدوں کے لیے آویدن منگائے گئے بیس لاکھ سے اوپر لوگوں نے آویدن بھرا آج دوسرا دن ہے پریقشہ جاری ہے پہلے دن آٹھ لاکھ کے قریب نے امتحان دیا آج بھی لگ بگ آٹھ لاکھ لوگ کل بھی لگ بگ آٹھ لاکھ لوگ امتحان دینے والے ہیں اور جو ایگزامینیشن سینٹرز ہیں پنکھے نہیں چل رہے بائیو میٹرکس کام نہیں کر رہا آج دربنگا کے ڈان بوسکو سکول میں تو دو ستروں میں چناب ہو رہے ہیں ایک ماننگ ایک ایونگ جو صبح کا ہے وہ ڈیڑھ بجے ختم ہو جاتا ہے امتحان پھر سارے تین بجے دوسرا امتحان دوسری شفٹ وہ بار ہی نہیں نکل پائے مطلب ایسی بد انتظامی اور کوئی پرنیا کا چھات رہے رہتاس میں اس کا سینٹر ڈال دیا گیا ہے لوکل سینٹرز دیئے ہی نہیں گئے رننگ فرم پلر ٹو پوسٹ جسے کہتے ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں یہ یوہ یہ ہمارا ڈیموگرافک ڈیوڈنٹ جسے ہم کہتے ہیں پر اس میں بڑی تصویر نکل کر کیا سامنے آتی ہے نوکری کے لیے کتنی مارا ماری ہے اور یہ تصویر صرف بیہار یا رازدھانی پتنا کی نہیں ہے بیہار کے الگ الگ علاقوں کی بھی اور یہ دیش کے کسی بھی حصے کی تصویر ہو سکتی تھی اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کچھ ادھارن آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کی یاد تازہ کر دوں مارچ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے ریل میں نے نبی ہزار ویکنسیز نکالی تھی دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں نے آویدن دیا تھا دو کروڑ اسی لاکھ تمیلاڈو میں ٹائپسٹ اور سٹینوگرافرز کے لیے ان پدوں کے لیے آویدن نکالے گئے ساڑھے نو ہزار پد تھے انیس لاکھ لوگوں نے آویدن بھرا جس میں نو سو بانویں پی ایچ ڈی تھے اور تئیس ہزار ایم فل نوکری سٹینو کی ٹائپسٹ ہریانہ میں چودہ ہزار آٹھ سو چھتیس لوگوں نے ایک پیون کی نوکری کے لیے اپلائے کیا اس میں پی ایچ ڈی تھے ایم فل تھے ایم ایس سی تھے ایم اے تھے مدھیا پردیش میں پٹواری نو ہزار دو سو پیتیس نوکریہ نکلی سوہ دس لاکھ لوگوں نے آویدن بھر دیا پسچم بنگال میں اٹھارہ لاکھ لوگوں نے ایک ایسی نوکری کے لیے آویدن بھرا جس میں نیونتم یوگیتہ جو تھی وہ آٹھویں پاس تھی ساڑھے تین لاکھ لوگ ان اٹھارہ لاکھ آویدن کرتاؤں میں سے ایسے تھے جن کے پاس ماسٹرز ڈگری تھی اب ہم نے وشگرو بننے کا سنکلپ لیا ہم کہہ رہے ہیں امرت کال میں رہ رہے ہیں پر اگر دیش کے یوہ کے پاس ایک عدد نوکری نہیں ہوگی تو ہم مہا شکتی کیسے بنیں گے ہم وشگرو کیسے بنیں گے صرف بیہار کی بات کروں تو چالیس لاکھ لوگ نوکری کی تلاش میں دردر بھٹک رہے ہیں جو پوری جن سنکھا ہے اس میں لیبا فوس کتنی ہے بیالیس دشملپ دو فیز دی محض بیالیس دشملپ دو فیز دی سو میں سے جو نوکری لائک لوگ ہیں بیالیس ہی کچھ نوکری کر رہے ہیں اور نوکری کا مطلب کیا ہے یہاں پر روزگار کا مطلب پیمانہ ہے ایک ہفتے میں ایک گھنٹے اگر آپ نے کام مل گیا آپ کو یا کر لیا تو آپ کے پاس روزگار ہے ان سب کو جوڑ کر بتا رہا ہوں دیش میں انتیس کروڑ لوگ تو اب ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے نوکری کی آس ہی چھوڑ دی ہے اور یہ بات بیہار تک محدود نہیں ہے اگر ہم اکھل بھارتی اسطر پر بھی بات کریں آٹھ دشملہ تین فیزدی بیروزگاری در چل رہی ہے نتیش کمار نے پچھلے سال سوہ تنتختہ دیوست کے موقع پر وعدہ کیا تھا بیس لاکھ روزگار سریجت کریں گے تیجسوی آدم نے یہ آنکڑا دس لاکھ کر دیا پردان منطری موڈی نے دوہزار چودہ میں ہی وعدہ کیا تھا دو کروڑ روزگار ہر سال دیں گے ساڑھے نو سال ہو گئے ہیں تو دو کروڑ کے حساب سے انیس کروڑ روزگار سریجت ہو جانے چاہیے تھے لیکن یہ وعدہ کبھی پورا ہوگا کیا روزگار کے نام پر پھر مدرہ لون اور جندھن خاتوں کا آنکڑا بتا دیا جاتا ہے کیندر سرکار میں بھی چالیس لاکھ نوکریان ہیں کل ملا کر اور نو لاکھ چونسٹھ ہزار پد خالی پڑے ہیں کچھ مہینوں پہلے پردان منطری نے کہا کہ اٹھارہ مہینے میں ہم دس لاکھ نئے روزگار دیں گے نوکریان دیں گے وہ تو دراصل جو یہ خالی پڑے پد ہیں ان کو بھرنے کی قواعد مات رہے کیا یہ اونٹ کے موں میں زیرہ ہے کیا اس سے کام چل جائے گا کیا اور جو ہم اس دیش کے ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہیں لائیبلیٹی میں کنورٹ تو نہیں ہو جائے گا اور ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ آنکڑے یہاں پر آپ کے سامنے ساجہ کرنے ضروری ہو جاتے ہیں ہماری جو جنسنکھیا ہے میں انیس سے اٹھائیس سال کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں بائیس فیزدی آبادی ہے یعنی کی لگ بگ تیس کروڑ لوگ پاکستان سے زیادہ ان کو اگر نوکری نہیں ملے گی تو کیا سماج میں تناب اور نہیں بڑھے گا یہ میں نہیں بہت سارے سماج شاستری اس اور اشارہ کر چکے ہیں پرنجل بنداری ہیں ایچ ایس بی سی کے ایکانومسٹ وہ کہہ رہے ہیں دیش کو اگلے دس سالوں میں کم سے کم سات کروڑ روزگار ایجاد کرنے ہوں گے مہیا کرانے ہوں گے سرجت کرانے ہوں گے ہو پائیں گے دو کروڑ چالیس لاکھ ہی تو ساڑھے چار کروڑ روزگار کا شاٹ فال تو ہمیشہ رہ جائے گا دو ہزار چودہ سے دو ہزار بائیس کے بیچ بائیس کروڑ پانچ لاکھ لوگوں نے نوکری سرکاری نوکری کے لیے آبیدن دیا اسے گوھر سے سنیے گا بائیس کروڑ پانچ لاکھ اور نوکری کتنوں کو ملی سات لاکھ بائیس ہزار شنی دشملہ تین تین فیصدی مطلب یہ دن رات کا انتر ہے یہ ایسی کھائی ہے اسے ہم کیسے پاتیں گے اور اس کے لیے کیا ہم گمبیر ہیں بھی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے اور کوشل وکاس کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں اس پر تو میں آؤں گا آگے سرکاریں وعدہ کر دیتی ہیں دنیا بھر کی ریوڑیاں باٹی جاتی ہیں جی بے روزگاری بھٹا دے دیں گے آپ کو مفت میں بجلی دے دیں گے پانچ کلو اناج دے دیں گے سمارٹ فون دے دیں گے سکوٹی دے دیں گے بس میں سفر مفت دے دیں گے ایک نوکری دے دو یوہ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی درکار ہی نہیں ہے اس اور کوئی بھی راجنیتک دل ایک پکتہ گیم پلان ایک روڈ میپ کے ساتھ سامنے آتا کیوں نہیں دیکھتا ہے اسی پر آج میں چرچہ کرنے والا ہوں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بینہ لار لپیٹ یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں یوہ کی پکار نوکری دے دو سرکار اور روزگار کا وعدہ وعدہ ہی رہ گیا ہے کیا چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راجیش شرما ارث ویوسطہ کو بھلی باتی سمجھتے ہیں اور پرکتے بھی ہیں شکتی آدب یوہ چہرہ ہیں آر جی ڈی کے ان کے راشتری پروکتہ ہیں کانگریس کے راشتری پروکتہ آلوک شرما میرے ساتھ جڑ گئے ہیں جی ڈی یو کے راشتری سچو ہیں ان کے پروکتہ بھی ہیں راجیو رنجن مادو آنند راشتری پروکتہ ہیں آر ایل جی ڈی کے اور یہ کورپریٹ جگت میں بھی ان کا اچھا خاصا دکھل تھا اور ساتھی ساتھ سیوان سے میرے سہیوگی ویرش پانڈے بھی جڑ گئے ہیں اور جو تصویریں ویرش میں نے دکھائی پتنا کی تصویریں بیہار کے الگ الگ جگہ ہیں جو بدحواسی جو بدانتظامی اور جو یوہ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کی بانگی ماتر تھی آپ کے ساتھ کچھ اب بھیارتی بھی ہیں ذرا ان کی آبیتی سنوائیے کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے لکھی پیڑی تھے ہیں یہ بیروزگار ہے اور یہ اب بھیارتی ہیں اور ان کا قصور اتنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوکری ملے اور بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں خاص کر یو پی سے بیہار کے مدھے پردیس سے گجرات مہارات سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور پریاغ راج جو اتر پردیس میں پرکشا جو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا حب ہے وہاں سے آئی ہوئی کچھ لڑکیاں انہی سے بات کر لیتے ہیں بتائیے سب سے بڑے دکت تو انہوں نے یہ دو دین کا جو پیپر دیا نا وہ دکت ہے یہ انہوں نے لڑکے لڑکی کے چکر بنا سب مارا مار دی مارا ماری کر دیا اوپر سے اتنا ٹکٹ بڑھا بھاڑا بڑھا دیا سب سے بڑی تو یہ یو پی کا جان کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ جان کہ انہوں نے کرایا بڑھا دیا اتنا یہ انہوں نے کیا ہے بھو جن کے دکت تھی اور یہ تو اسٹیشن پر رات بھر رکھنا پڑا وہ لوگ ہم کیسے جھے لیں وہ لوگ نہیں جان سرکار نہیں جان سکتی اور جو بی پی ایسی یہ پیپر کرائے وہ جان سکتے وہ ایک ابھیتی جان سکتے یہ درد سب کا ہے سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سبھی لوگوں کو سرکار جو ہے اچھی طرح سے بھرپور بیوکوپ بنا رہی ہے اور اتنا ہی نہیں ایک تو ہم لوگ کو پڑھنے کے لیے سمیہ نہیں دی گئی دوسری سمجھ یہ ہے کہ ہم سبھی کنڈیڈیٹس کو دو دن کا یہ ایکزام کے چکر میں رات بھر اسٹیشن پہ ہم لوگوں کو کس کنڈیشن میں کس اسطیتی میں ہیں یہ تو سرکار نہیں سمجھ رہی ہے اور ساتھ ہی جب پڑھنے کا اوسر نہیں دی پڑھنے کا موقع نہیں دی تو اتنا ہائی لیول کا ایکزام کیوں لی لگ رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ ون ٹو فائب کا ٹیچرز نہیں بلکہ آئی ایس پی سی ایس کا نوکڑی لینے کے لیے آئے ہیں اگر ایسا کرنا ہی تھا تو پہلے سے سی لیو س جاری کرتی سرکار سر اتنا ہارڈ پیپر تھا جیسے ہم لوگ سیبل سرویس کا ایکزام دے رہے ہیں پرائیمری لیبل کا ٹیچر بنا رہے ہیں نہ کی سیبل سرویس دے رہے ہیں اتنا دور سے ہم لوگ جونپور سے آ رہے ہیں اور پھر ٹکٹ ایک تو یہاں تو روم نہیں مل رہا تھا دو دو تین تین ہا جار میں روم دے رہے ہیں بچوں کی پرابلم سمجھنی چاہیے نا بارہ بجے تک ہم لوگ روم دھوڑے سٹیشن پہ یہاں تو بیوستہ کرنی چاہیے تھے تاکہ سٹوڈنٹ آکے آرام سے سو سکے رہ سکے اتنے دور سے سب لوگ آ رہے ہیں ٹکٹ تو ایسے بھی اتنا مہنگا سب کے پرابلم سمجھنی چاہیے نا اور روم والے تو اتنا مہنگا روم دے رہے ہیں کہ اگر جن کے پاس نہیں بیوستہ وہ ایسے رہ جائیں گے سر ایک تو فیسلیٹیز نہیں تھی یہاں ہوتل سارے جو ہزار یا پانسو میں ملنے والے تھے وہ سیدھا چار ہزار پانچ ہزار میں ہو گئے دوسری بات یہاں پہ ان کو جب پتا تھا کہ یہاں اگزام سینٹرز ہے تو ان کو ٹریفک کلیر رکھنا چاہیے تھا جاہر سی بات اگزام ان کا جو بھی کرائے انہوں نے بہت ہارڈ تھا اور یہ ایک جو بی پی ایسی کا ٹیچنگ کا اگزام تھا اس کے انڈیسٹینڈنگ پہ انہوں نے وہ اگزام نہیں لیا اور یہاں سارے کینڈیڈوٹ کو چاہے وہ بوائز ہو چاہے گلز ہو سب کو رہنے کی بہت پرابلم ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی بیوستھائی نہیں دی گئی سمسیہ آئے آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں رہنے کی اور کھانے کی یہاں پہ بہت سمسیہ آئے رہی ہے ہم تو خاص کر یو پی سرکار کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں ہم یو پی کے پڑے لکھے یہاں پہ ایکزام دینے آئے ہیں یہاں پہ رات بار سٹیشن پہ پڑے رہے کھانے کے لیے اتنی مارا ماری رہی ہے اگر یو پی سرکار جوب دے دیت تو میں یہاں پہ آتے کیا یہاں آنے ہی نہیں پڑتا سرکار کا یہ رویہ رہے گا تو جتنے پڑنے والے کانڈیڈیٹس ہیں سب کا منوبال ٹوٹ جائے گا اس لیے سرکار جو ہے تھوڑا سا سودھار کرے ہم سب ہی کا دھیان رکھتے ہوئے کسی چیز کی بیوستہ سرکار نہیں کی ہے یہاں پہ ہم لوگ بہت دردر کر کے بھٹکے تین دی سٹیشن پہ بھی تائے ہیں بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے اور نہیں کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پہ نا کئی سیٹوں پہ نا پیسے دے کے بھی لیے گئے ہیں کئی کلاسز میں دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ سینٹرز پہ کہ دو تین بچے آتے ہیں اپنا سارا ڈیٹیل بھر کے اور اپنا ڈیچر کو دے کے اور چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے چلی آپ کی بھی کچھ سمسیہ سر یہی سب جو لوگ بتا رہے ہیں یہی سمسیہ میری یہی سمسیہ آئے ہیں ہاں پریچھا دیئے ہاں بھی دیئے ہیں اتنی دو پریاغ راہ سے آئے ہیں وہاں اتنا ساچھر جلا ہے وہ لیکن اس کے وہاں تو پیپر تھوڑا ہی جی آتا یہاں تو تو ٹھیک ہے وریش یہ لوگوں کی پریشانی یہ اپنے آپ میں تصویر ہمارے سامنے صاف کر رہی ہے بد انتظامی سینٹرز لوکل سینٹر نہیں ملنا کوئی اتر سے دکشن کی طرف آ رہا ہے کوئی پورب سے پسچم کی طرف جا رہا ہے پلاٹ فارم پر بیٹھنے کو مجبور ہو رہے ہیں یہ امتحان صحیح مائنے میں لے رہے تھے آپ راجیو رنجن یہ صرف سکشک بھرتی کا امتحان نہیں یواؤں کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کیا دیکھیں سب سے پہلے جس سمیں بیہار کی اور سے ایک لاکھ اٹھتر ہزار ریکٹیوں کے سمبند میں جب آدھیکاری گوشنا ہوئی اس سمیں بھی ویپکش نے کئی سوال کھڑے کیے تھے اگر بیروزگاری کو ختم کرنا ہے پرکشارتیوں کو اگر پرسٹ پتر کو لے کر کے کچھ اعتراج ہے تو میں تو سمجھتا ہوں بہتر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور آگے محنت کریں اس لئے کہ بیہار کو گنووطہ پون شکشہ دینے والے شکشکوں کی ضرورت تھی شکشہ کے گنووطہ کو لے کر کے پہلے بھی کئی سوال کھڑے ہوئے تھے شکشہ کی گنووطہ کی بات نہیں ہے انتظاموں کے گنووطہ کی بات ہے راجی ورنجن اب بیارتی آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں امتحان دینے کے لیے مطلب پلات فارم پر سونا پڑے بسکیشن پر سونا پڑے رکشہ کا قرائے دس بیس والا ساٹھ سے اسی ہو جائے ہوتل کے کمرے وہ لے ہی نہ پائیں اتنے دام بڑھ جائیں لوکل سینٹرز نہ دیے جائیں یہ تو ان کی راہ پتریلی کرنے والی بات ہے یہ کس بات کا امتحان امتحان لوگ وہ کٹھن بھی ہو وہ میرا سوال ہی نہیں ہے نہیں میں نے آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ جو سوال ابھی پرکشارتیوں کے اور سے اٹھائے گئے تھے ان سوالوں کے جباب میں میں نے یہ بات کہی جہاں تک انتجامات کا سوال ہے تو نیسندے بڑی سنکھیا میں اگر آٹھ لاکھ سے زیادہ پرکشارتی آئے ہیں تو کچھ کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ دیش میں جہاں بھی اس کے پہلے پرکشائیں ہوئی ہیں جہاں بڑی سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں وہاں انہیں ان کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کے لیے مانسی کرنے سے تیار ہونا ہوتا ہے بیہار میں جب آگے اور بہتر اوثر آئیں گے تو جہاں کمیہ ہیں ان کو درست کر کے اور بہتر طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی جو فوری چنوٹی ہے پرکشائیں سمپن ہوں جل سے جلد ان کا پرنام ملے اور بیہار میں نیوکتیاں شروع ہو سکیں اور اس درستی سے یہ ایک بڑا نیرنہ ہے اس نیرنہ کو پوری طرح سے جمین پر اتارنے میں کچھ کٹھنائیاں ہوئی ہوں گی لیکن میں مانتا ہوں کہ بڑی سنکھیا میں جہاں بھی نیوکتیوں کے اثر ہوں گے تو ان کے کئی گنے بڑی سنکھیا میں پرکشارتھی بھی آئیں گے تو کچھ کٹھنائیوں کے لیے مانتا ہوں سے بھی یہ تصویر بھائیوے نہیں ہے کیا شکتی مطلب دیکھ کر تھوڑا ملال نہیں ہوتا یہ ہماری یوہ پیڑی ہے یہ دیش کی نیو ہے یہ بنیاد ہے یہ مطلب جیسے پڑے ہوئے ہیں لوگ سمسیہ تو یہاں ہے نا سندیب جی ہاں سندیب جی آپ نے ٹھیک کہا ہم جن سوالوں کو دوہجار بیس میں اٹھائے تھے بروجگاری کا کندر کس قدر بڑھ گیا ہے دیش میں حالات کیا ہے بیہار ایک بڑا نیوکتہ کے روپ میں راج سامنے آیا اور ہم نے سارے پرتبندوں کو چھوڑا جو چاہے وہ کر سکتا ہے آبیدن اور لوگوں نے آبیدن کیا اور یہ بھیل اس بات کا پرمان ہے کہ دیش بروجگاری کی مہماری سے گجر رہا ہے جن لوگوں نے دو کلور کے بادے دیش کی جنتا کے سامنے کیا وہ بادے کا پچیس پرتیسط بھی اگر یہاں پر لاغو ہو گیا ہوتا تو یہ بھیاوہ تصویر کھل کر کے سامنے نہیں آتا یہ بات الگ ہے سندیب جی ایک بات اپنی کہا بد انتجامی کی بات کی آپ جانتے ہیں کہ پرچھا مائٹک کے بھی ہوتے ہیں تو گاؤں کسوہ پرخندوں میں ہر جگہ یہ بھیر دکھائی پڑتی ہے اور ہم نے دیش کے اسطر پر کہیں یہ نہیں دیکھا ہے کہ کہیں کوئی پرچھارتھی جاتے ہیں تو ان کے لئے الگ سے کوئی ٹینٹ کی بیوستہ کی جاتی ہے ہاں یہ جروری ہے کہ جتنے لوگ آئے تھے اس میں کوئی دکھتے نہ ہو یہ ہم کو دیکھنا بھی تھا اور جہاں تک کرایے کی بردھی کا سوال ہے ان سوالوں سے پتہ نہیں کہاں کا یہ سوال لائے ہیں لوگوں نے اگر سکایت آئے گی تو جلا پرساسند ان چیزوں کو ہوتل کے سنچال کو پرکروا ہے جو یوہ ہیں وہ پریشان ہے ایک منٹ سنیے نا شکتی بھائی ایک منٹ سنیے آپ نے دو کروڑ روزگار کا وعدہ وہ تو یاد دلا دیا اور دلانا چاہیے آپ کو بھی لیکن میں آپ کو یہ یاد دلا دوں دوہزار پانچ سے نتیش کمار مکہ منتری ہیں بیہار کے اور اگر لیبا فوس کی بات کرو تو بیہار بیالیس دشملہ دو فیزدی کا آکڑا ہے بیالیس دشملہ دو فیزدی باقی راجوں کا تھوڑا آکڑا آپ کو بتا دوں ایک منٹ سنیے نا اسم میں آندرہ پردیش میں چھیاسٹ دشملہ آٹھ اسم پچپن دشملہ آٹھ چھتیسگڑ اڑسٹ دشملہ نو گجرات سار دشملہ نو جھارکھنڈ پیسٹ دشملہ دس سو میں سے پیسٹ لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے جھارکھنڈ میں جو نوکری چاہتے ہیں بیہار میں یہ بیالیس دشملہ دو ہے پچھلے سال پندرہ اگست کو جب نتیش کمار نے بیس لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تب آپ بھی سرکار میں اسے دار تھے کتنی نوکرییاں دی گئی یا یہ بھی ایک ایک وعدہ ہے اور وعدے کا انتظار کریے نے نے سندیب جی سعید ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو آقڑا لینے کی جرورت ہے لگ بھگ ساڑھے چار لاکھ نوکرییاں بیہار کی سرکار نے دے رکھی ہے اور پانچ لاکھ روجگار بھی مہیا ہے یہ آقڑے ہیں بیہار سرکار کی اور ہم نے دو سال بھارتیجانتہ پارٹی نے اس راج کا برباد کیا پارٹو آب دی گورنمنٹ کی بھومکہ میں تھی یہ بات صحیح ہے کہ ہم ایک سال پہلے سرکار کے پارٹنر ہم بنے ہیں اور ہم نے اپنی پرتیبتتہ کو دورائی ہے کہ بھائی جو حالات ہے دیش کے اندر میں بیہار اس سے الگ نہیں ہے بروجگاری کا کندر بنت جارہا یواج اس راستے کو اکتیار کر رہے ہیں تو نشطی طور پر یواؤں کو افسر دینا پڑے گا اور ہم نے صرف روجگار دیا نہیں ہے ہم اور پدوں کا سرجن کے دیشا میں آگے بڑھ چکے ہیں لگ بھگ ڈلہ لاک پد ہم نے سواس ویواغ میں سدھے سرجیت کیا ہے پدوں کو اور وہ بھی جلد اس کو بھیکنسیاں نکلنے والی ہے وہ سامنے آئے گا ایک منٹ شکتی بھائی نہیں وادوں نے تو یواؤں کو مار رکھا ہے اور راجیش یہ صرف بیہار کی تصویر نہیں ہے اور یہ بیہار میں جو یہ یواؤں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے اس میں یوپی کے بھی لوگ ہیں اس میں مدی پردیش کے بھی لوگ ہیں راجستان کے بھی ہیں یوپی اور مدی پردیش میں آپ کی بھی سرکار ہے یہ دراصل بھارت کی تصویر دکھ رہی ہے کیا ہمیں کی یواؤں کیسے ایک عدد نوکری کے لیے پریشان گھوم رہا ہے کہ کہیں مل جائے وہیں جانے کو تیار ہے ایک پی ایچ ڈی پٹواری کی پیون کی نوکری کے لیے اپلائے کرنے کو بھی تیار دیکھیں یہ بھیڑ دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایرینجمنٹ نہیں ہوئے تھے دربھاگیا پرون ہے بہت زیادہ لوگ آئے انیمپلائیمنٹ کے معاملے میں بہت کلیر ایپی ایف او کا اگر ہم ڈاٹا دیکھیں تو ہر سال ہر مہنے پندرہ لاکھ نئے ایپی ایف او کے ریجسٹریشن ہو رہے ہیں اور وہ نئے ہیں میں آپ کو بتا دوں وہ کوئی چھوڑ کر کے جاپ کرنے والے نہیں ہیں اور وہ لگاتار پچھلے آپ چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں یہ آنکڑے ہیں یہ آنکڑوں میں جو جادوگری ہوتی ہے جو ایگزسٹنگ یونٹ ہے وہ ایپ ایف او میں ریجسٹر ہو گئی یہ کوئی نیا سرکار روزگار کے آنکڑے کیوں نہیں دیتی راجش سیدھی سی بات ہے سرکار روزگار کے آنکڑے دے 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 رہی ہے وہ ہی بھی نیا ریجسٹریسن تو نیا ریجسٹریسن آپ جو بھی الگ چارٹی کے آنکڑے آتے ہیں سی ای 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 ہی کہ کچھ لوگ آنکڑے کانگریس کا آدمی ہے اس کے آنکڑے اٹھا کے دیکھ لو آپ 2014 کے پہلے آدمی کتنا خرچ کرتا ہے اس کے آدھار پر روزگار کے آنکڑے کھٹے ہوتے تھے تندولکر کمیٹی ریپورٹ کے بعد 2011-12 میں وہ آئے 16-17 میں آنے تھے 16-17 کے بعد وہ دبا دیئے گئے اس کے بعد کوئی سرکار نے آفچارک طور پر عدھکارک طور پر روزگار کا آکڑہ جاری کیا ہے کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ای پی ای فو تو سب کوئی مانتے ہی ہیں اور ای پی ای فو کیسے نہیں ماننے گے سر دیکھیں کوئی ایچ چیز ماننے کے جروت نہیں ہے ای پی ای فو میں سارے مہنے کا دیکھا تھا ہر مہنے کا ایفریج 15.75 لاکھ ہے اگر میں پورے سال کا ایفریج لگا ہوں تو اگر ہم 15.75 تو سال کے ڈیڑھ 2 کروڑ کی نوکری ابھی فارمل سیکٹر سے جنریٹ ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ ہم نے جو کیپیکس کا خرچہ کیا ہے کیپیکس کو ہی ٹائم سے یہ اسے موٹ آباؤٹری کہتے ہیں ایک لاکھ کروڑ روپے ہوا کرتا تھا ابھی جنڈن کھا تو کبھی ذکر کر دیجئے اور مدرہ لوگ کیپیکس کے بات نہیں کروگے کیپیکس سے روزگار نہیں ہے پورے جنس کی 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 چل رہی ہے نو لاکھ چونسٹ آزار خالی پڑی ہے اچھے سٹیشنوں پہ چل رہی ہے آپ کی بات نہیں کروگے نئی ٹرین چالو ہو رہی ہے نئی سڑکے بن رہی ہے اس کی کوئی جکریں نہیں ہوگا ارے کیپیکس جہاں ایک لاکھ کروڑ ہوا کرتا تھا وہ آپ سٹارٹ کر کے آکڑا بتاتا ہوں 3.1 3.4 4.3 5.9 7.28 10 لاکھ کروڑ کیپیکس کا خرچہ یہ دیش آگے پڑ رہا ہے یہ دیش ترقی کر رہا ہے اور میں دیشواسیوں کو بدای دوں گا چندریان کی اور ہمارے پرنگنانتا کے ایک میں تھوڑا سا آنکڑا سرکار کا ہی آنکڑا دے دیتا ہوں منسٹری آف سکل ڈیویلپمنٹ سرکار نے ہی مانا تھا 2014 15 میں کہ 40 کروڑ کی جو ہماری ورک فورس ہے یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں 29 کروڑ 82 لاکھ انسکلڈ ہیں کوشل نہیں ہے ان کے پاس پھر کوشل وکاس منترالے بنایا گیا ٹھیک ہے سکل منسٹری نے 2018 2019 میں 20 لاکھ چالیس ہزار دو سو چھے لوگوں کو پرشکشت کیا اس میں نوکری لگ گئی سات لاکھ چار ہزار 35 فیز دی کانکڑا بڑا اچھا آنکڑا پھر 2019 20 میں پیتالیس لاکھ کے قریب لوگوں کو پرشکشت کیا چھے لاکھ کی لگی تیرہ فیز دی 20 21 میں یہ 19 لاکھ پر آگیا آنکڑا نہیں ہے میں دیتا منترالے 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 سرکار یہ دیتا ہوں یہ جو سکلڈ لوگ ہیں یہ آتما نربرب ہونے کی طرف چل رہے ہیں باقی انسکلڈ نہیں آج آپ کو بتاؤں یہ جو سکلڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد مدرہ لون لے رہے ہیں اور آج کے دن روزگار پیدا تک کر رہے ہیں چالیس کروڑ کا آنکڑا پچاس ہزار سے کم میں ساری عمر کے لیے نوکلی کا انتظام ہو جاتا ہے ایک آدمی سوابیمان سے جی سکتا ہے چالیس کروڑ لوگوں کو لون ملنا بہت بڑی چیز ہے روزگار کے آنکڑوں میں راجیش بھائی ایک ہفتے میں ایک گھنٹے کام کر لو تو آپ کو مانا جاتا ہے کہ سیلف امپلوئیڈ ہیں ایک ہفتے میں گھنٹے کام کر رہا میں بتا رہا ہوں ایک آدمی جس کو پچاس ہزار بھی مل رہا وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا اور لوگوں کو بھی جنریٹ کرے گا شروعات کر دی گئی آلوگ شرما یہاں پر راج ایک منٹ رکی ہے نا ان کی بھی باری ہے کہ شروعات کر دی گئی ہے مدرہ لون دیے جا رہے ہیں ای پی ای فو کے آنکڑوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہاں ہے بے روزگاری جب آنکڑا ہر مہینے بڑھ رہا ہے پنجی کرن بڑھ رہا ہے آئیے جہاں جہاں ریجسٹریشن نہیں ہے سب کا ریجسٹریشن کیجئے ہمیں آنکڑے دکھانے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں سوال پوچھا گیا لیکن ای پی ای ای فو کے آنکڑوں سے اگر بے روزگاری دور ہوتی ہوتی تو سب دور کر لیتے اس کو بہت ہوئی مہنگائی کی مہار اب کی بار ان کی سرکار اب امرت کار چل رہا ہے بشی گرو بن گئے ہم بیکار کا ڈسکشن کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے تمام جو سیکٹرز تھے جو روزگار دیتے تھے ان کا سب کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے سیکٹرز دیکھیں آپ ایکسپورٹ سیکٹر موڈی جی کے چار مہینے چھوڑ دیجئے ایکسپورٹ سیکٹر جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ نیگٹیو ہے مینیفیکچرنگ سیکٹر پشلے ایک سال میں سات سے آٹھ بڑے آٹومبائل انڈسٹری ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے کرونا کے بعد سے ایم ایس ایمی کی حالت خراب ہے پہلے تو دو سال تین سال تک کرونا کا رگیت گاتے رہی یہ لوگ لیکن اس سے کرونا سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو ہائیسٹ پینتالیس سال کی بے رجگاری درائی تھی لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں تیار سیکٹر بانگلہ دیش نے ہمیں پیٹ دیا لیکن ہم تو وش گرو بنے بیٹھیں اب ہمیں کسی چیز کی آوش رکھتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کو سب سے پہلے ان کی سرکار کوئی ماننا ہوگا کہ دو کروڑ روجگار دینے کا جو وائدہ تھا حالت یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کا روجگار بیس پرسنٹ اکیس پرسنٹ پہ ان کا پورا آنکڑا رہا ہے تو یہ صرف کی ذمہ داری ہے نہیں 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 کیندر کی ذمہ داری راجو کی نہیں راجستان کی بات کرو دوسرے نمبر پر بے روزگاری کی در وہاں پر چالیس لاکھ لوگ روزگار مانگتے گھوم رہے ہیں بیار میں وہاں پر بھی آپ کی ہی سرکار ساجہ سرکار دیکھیں میں سمجھتا ہوں سندیب بھائی کس کی کہاں پر سرکار راجیوں میں بیٹھی ہے اب میں اتر دوں گا کہ بیہار میں تو ہماری سرکار چند دن کچھ دن پہلے ہی آئی ہے اٹھارہ سال سے بی جی پی کی ہے میں سمجھتا درشکوں کوئی صحیح پرسپیکٹیو نہیں جائے گا آج دو دشملہ تین سات سے لے کر راجستان کی گروہ ریٹ 11.4 پرسنٹ ہو گئی جی ڈی پی کی چار سال کے اندر ساڑھے چار سال کے اندر اور روجگار بھی دیے گئے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ بی روجگاری کیول راجیوں کا یا کیندر کا وشے نہیں مجھے آپ بتائیے لیبر منسٹر کون ہے اندوستان کا یہاں پر پینل پر بیٹھے ہوئے آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیبر منسٹر کون ہے اندوستان کا راجش شرمہ صاحب سے پوچھ لیجئے لیبر منسٹر کون ہے راجش بھائی لیبر منسٹر کون اندوستان کا جو انویرمنٹ فوریسٹ کے بھی منتری ہیں اب جی کہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ٹیسٹ تو یہاں پر یوہ کا ہو رہا ہے سوال سرکاروں سے ہے لوگ شرمہ دیکھئے یہاں پر یوہ کا ٹیسٹ لیا جار رہا آپ اس میں ٹیسٹ لینے سے یوہ کب سفل ہوگا کب سفل ہوگی اس کی سادنا کب ملے گی نوکری دیکھیں مجھے لگتا ہے جب ہزار کروڑ روپیہ دیش کے پردان منتری من کی بات پر خرش کرتے ہیں تو ایک بار یوہ کی بات بھی کر لینی چاہیے تھی ایک کارڈینیشن کمیٹی کوئی لیبر منسٹرز کی نیشنل لیول پہ بھی بنا دی جاتی پچھلے پہلے ایک سال کے اندر میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا لیٹ اپ انڈیا سٹیل انڈیا پتہ نہیں کتنے انڈیا کے پروگرام بنائے لیکن سب کی حالت یہ ہوئی کہ انت یہ رہا کہ ایک 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 انڈیا رہی اب میں بتاتا ہوں بیہار والے میں بھی میری کلے کدھکاری سے بات ہوئی رات کو کہ بہی بہت بہیاوے تصویریں آ رہی ہیں اس کا بول کارن کیا ہے لگ بگ ساٹھ پرتیشت بچے تو بہاری راجیوں سے گئے جس سمیں پر آپشن بھرے گئے کہ کون سے آپشن کون سے سنٹر کو لیں گے وہ آپشن ترند بھر گئے ہم مان لی جی اگر یو پی کے بچے نے بنارس والے نے چھپرا اس کا سب سے نزدیک تھا اس نے چھپرا بھر دیا تو صبح بھر کے بچے کو چھپرا نہیں ملا اس کا یہ سب سے بڑا کارن کتنی مارا ماری ہے اس سے یہ بات کی بات کرتے ہیں اٹھارہ سے انتیس سال کی عمر کی جو ہماری آبادی ہے وہ بائیس فیز دی ہے تیس کروڑ لوگ ہیں اور یہی تیس کروڑ دکھ رہے ہیں نا ہمیں آج بیہار میں کوئی پلات فارم پر کوئی بس سٹیشن پر کوئی مارے مارے گھوم رہا سوچالے نہیں مل رہا یہ وہی ہے نا وہی اٹھارہ سے انتیس سال والے ہیں سندیب جی آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ایک گمبیر بس کو اٹھاتے آئے جب آپ دوسرے چینل پہ بھی تھے اس میں ہم آپ کے ڈیویٹ پہ بہت بیہار میں جو برطمان اسثیتی ابھی بنی جو آپ نے کہا بی پی سی کے مادی میں پر اٹھاتے بہت اگر اگر آپ اچانک سی دوسرے کو ہٹ آتے ہیں تو دوسرے ہٹانے کے دو ترک دیئے سرکار کے طرف سے سکھ منتری نے کہا بیہار میں جو سائنس اور میتھمیٹکس کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں اسی لئے مجھے دومیسائل ہٹانا پر رہا یعنی پورا کھلا ہے کہ کہ ہم لوگ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے یہ بیہار کے لوگ یو پی ایسی میں جا کے ٹاپ کرتے ہیں میڈیکل میں ٹاپ کرتے ہیں کیسے ٹاپ کرتے ہیں پھر بیروکریسی سے ایک پریس ریلیز ہوتی ہے اور میڈیا کے مادیم سے کہا جاتا ہے دیکھئے یہ دومیسائل پر ویواد مادیوانند دومیسائل کا ویواد ہو گیا پورا اس میں ایک منٹ سنیے دیکھئے ڈومیسائل اگر نہ بھی ہوتا تو یہ جو اتر پردیش سے راجستان سے مادی پردیش سے آئے ہیں سوال دراصل یہ ہے کہ نوکری ایک عدد نوکری جو ایک یوہ تلاش رہا ہے اس کے لیے کوئی راہ کوئی بھی سرکار راجے یا کے اندر سرکار دینے کو تیار ہے ریزن ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمیشہ میں آپ کے مادیم سے اور آپ سارے ڈیویٹ میں ہمیشہ کرتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے اب پرائیویٹ سیکٹر کہاں آتے ہیں بیہار میں کوئی بھی جو اندرسٹریل جب تک پوجی نیویس تبھی آ پائے گا جب پوجی تبھی لوگ لگائیں جب میں آسوست رہوں گا کہ میری پوجی پوری طرح بیہار میں سرکشت ہے لیکن بیہار میں جو اسثتی شروع بیچ میں آدرنی نیویس جنہ جرور پوائیویٹ اٹھا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں مکتہ کر رہے ہیں کیا جو ہمارے پڑے لکھے یو آ ہیں کیا انہیں صحیح مائنے کی نوکری بھی مل پا رہی ہے اس لیے سکل منتران لے کے میں آکڑے بھی دکھائے تھے اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا مادب آپ ہی کے پاس آنے والا ہوں ہم وات ساپ نمبر بھی فلایش کر رہے ہیں اپنے سجھاؤ بھی دیجئے گا گریک کے بعد چرچہ نئے سیرے سے شروع پترکارتہ کوئی emotion نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تطھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے ہو سچ جو آپ کے hit کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے Public Interest سوموار سے شکروا رات نو بجے صرف ABP News پر ABP News آپ کو رکھے آگے بیوٹی فل کر گئی چھو نہ ہم تم چلے زنگ میدل تڑھون لتا ہے ان کار کے بانے بے مصال بے مصال M.D.H. Kashmiri لال رنگ اس کا اپار تیکھا کم ہے پھر بے مصال بے مصال M.D.H. Kashmiri اور کام ڈال پر اسلی ڈال M.D.H. Kashmiri لال میچ پاوڈر مہاشئے Dharmpal جی جن شتابدی کے افسر پر M.D.H. اپنے اپنے اپو چارچر لے کاراو پاوڈر سچی فٹا فٹ فوڈ چارچ کیا بات ہے اسے فٹا فٹ چارچ کر کے دکھاؤ مان تو اس کی بات کر رہی تھی کیا بات ہے پیش ہے ایورریڈی انسٹا چارچ چار گھنٹا چارچ پہ چودہ گھنٹے چلے کرا مسالا مصالا کرا مسالا ہوئے چھولے دا یا لو بے دا سفید چننے دا یا کالے چنے دا ہا پنگرا اپنی 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 اپن جنریشن تک یا ان کے لیے جو چاہتے ہیں ایک کلیر فوکس نزدیک سے دور تک ایسی لور کے پاس ہے سب کے لیے سلیشن اور کرزال سے اسے ملی ہے سرکشہ انہونی گھٹناو کے لیے یہی ہے وہ کارن کی میرا بھروسہ ہے ایسی لور سپیکٹیکل لینسز میں وشوکا نمبر وان مہاشے دھرمپال جی کے جنم شتابدی کے افسر پر اپنے 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 بھوکتاؤں کا سادر دھنیواد کرتا ہے پوری دنیا میں کٹنیتی کے لیہاں سے کیا یہ چوک نہیں مانی جائے گی جب بپکش کے بڑے نیتا بار بار یہ بات کہتے رہیں گے کہ چین ہمارے بھو بھاگ پر قبضہ کر رہا ہے کیا ہم اتنے کمزور ہیں میں تو آپ کی بات سے ٹوٹل اگری کرتا ہوں جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈپلومیٹکلی بھی اگر میں اس کو فیکٹر ان کروں تو چائنہ پوری طرح سے آئیسولیٹڈ ہے ان معاملوں کو لے کر کے چاہے امریکہ ہو چاہے دوسرے تمام بڑے نیشنز ہو یہ بھلی باتی جانتے ہیں کہ جو expansionist policy ہے چائنہ کی وہ بہت خطرناک ہے اپنے ریجن میں اپنے آپ کو impose کرنے کے لئے بار بار دوسروں کے سرحدوں میں گھسنے کی کوشش کرنا یہ تو بھلا ہو انڈین آرمی کا جو ان کو اس مقصد میں ان کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتی ایسی صورت میں پورے world order میں چائنہ پہلے سے اس کو لے کر کے بدنام ہے ایسے میں اگر دیش کے principal opposition party کے سب سے بڑے نیتا بار بار condemn کریں گے اپنی ہی گورنمنٹ کو کہ آپ کے رہتے ہوئے ہم surrender کرتے جا رہے ہیں یا چین اندر گھستا جا رہا ہے بھائی سچی بات بھی آپ کو سامنے رکھنی پڑے گی کہ وہ گھسے تھے جھگڑا ہوا تھا لڑائی بڑھی تھی اس کے بعد نیگوشیٹ کر کے اپنے کئی points کو ہم نے clear کرا لیا ایک آدھ points جو ہیں مسئلے کے ان کو ابھی solve کرنے کی کوشش چلیئے بہت بہت دنے واد آشیش آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا یوہ کی پکار بلکہ کہوں گوہار نوکری دے دو سرکار اور بریک سے پہلے صحیح بات کہہ رہے تھے مادروانند کہ ساری نوکرییاں سرکار نہیں دے سکتی پرائیوٹ سیکٹر دے رہا ہے اب دیکھئے بائیس کروڑ پانچ لاکھ لوگوں نے اپلائے کیا سرکاری نوکریوں کے لیے دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس سات لاکھ بائیس ہزار کو نوکری ملی شون نے دشملہ تین تین فیز دی اب جب ہم کورپریٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں مادروانند اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں اور کووڈ کے بعد تو کورپریٹ ورلڈ کو ویسے ہی سمجھ میں آ گیا کہ پچیس تیس فیز دی لیبر فورس یا اپنے ایمپلائی کی سنکھیا کاٹ کے بھی کام چل سکتا ہے یہ کورپریٹ ورلڈ کونسی نوکرییاں دے رہا ہے چھٹنی is the norm گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں نشجو تبجہ دے کہ کووڈ کے پریڈ میں جو لوس ہوا چاہے پرائیویٹ سیکٹر یا کسی بھی انڈسٹری میں میں کہہ سکتا ہوں سرکار کو بھی لوس ہوا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لوس ہوا تو کہیں نے کہیں اس کا جو ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ اس ریٹ میں بڑھا ہے کیونکہ بہت سارے کمپنی کو کوسٹ کٹنگ کرنے کے کاران جو ہے بہت سارے جو مین پاور تھے اس کو نکالنے کی جیسے آوستکتہ پڑی اور نکالا بھی لیکن ایک طرف سندیب جی میں دوسری بات کہنا چاہوں گا جس طرح انڈیا میں سٹارٹ اپس کے جو کنسپٹ آیا ہے خاص کر آدھرنی پردھان منتری مودی جی جو لگاتار سٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں کہ سٹارٹ اپس کو کیسے جو ہے پروچساہیت کیا جائے ان ٹرمز آف گورنمنٹ فائنانسیل اسسسٹنس کے روپ میں یا اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیو آئیڈیاز ہیں جیسے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی میں بات کرتا ہوں آج ایک وقت تھا کہ پہلے کوئی آٹیفیشل انٹیلیجنس انڈیا میں لوگ بات نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ اے آئی کے بعد میں کتی بات چیت ہوتی ہے آپ کورپرٹ ورلڈ میں رہے ہیں سٹارٹ اپس سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جو اریزنل سٹارٹ اپس جو بڑے بڑے یہ اویو سے لے کے بائی جو سے لے کے پی ٹی ایم سے لے کے حال کیا ہوا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دنیا بھر میں سو سٹارٹ اپس شروع ہوتے ہیں تو پچھتر ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں انکام گنگان زیادہ نہیں کر دیتے سٹارٹ اپس کا بہت سارے سٹارٹ اپس آپ نے صحیح کہا بہت سارے سٹارٹ اپس کی کیا ریزلٹ آئے ہیں ہم سب کو پتا ہے لیکن اسی سٹارٹ اپس میں سے بہت سارے یونیکون بھی بنے ہیں جو بلین میں آج کھیل رہے ہیں بلین میں کھیل رہے میں کر رہا ہوں اور جو وہاں ایمپلائیمنٹ جنریشن کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو مطلب کورپریٹ ورلڈ ایک راستہ نہیں نہیں میں یہ بات مانتا ہوں پر انپم دیکھئے اگر یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ انیس سے اٹھائیس سال کی آئیو کے جو بائیس فیزدی آبادی ہے وہ تیس کروڑ لوگ ہو جاتے ہیں انہیں نوکری نہیں ملے گی تو گلنار ہائنسون جو ایک سوشولوجسٹ ہیں وہ یوت بلج کی بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو نوکری نہیں ملی تو ساماجک سمرستہ ساماجک سمرستہ قتم ہوگی تناو بڑھے گا ہنسہ بڑھے گی یہ ایک بڑی چنوتی ہے اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں کیا یہ سندیب جی بلکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیموگریفک ڈیویڈینڈ کے ساتھ جو یوت بلج ہے اور آپ نے تو ایک ایج کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو پہنتیس سال تک لے کے چلے جائیں تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی یوہ آبادی بھارت سب سے بڑی یوہ آبادی اور اس کے ساتھ اگر ہم جسٹس نہ کریں اس کو ہم سکشا کوشل روزگار کے افسر نہ دیں اور اس کو اگر ہم صرف نارے دیں اور مجھے بڑا آشر ہوتا ہے کہ جس سرکار نے خود آج کل بولنا بند کر دیا ہے یہ ستھاپت ہو چکا ہے کہ اگر مدرہ یوجنا سفل ہوئی ہوتی تو آج یہ چرچہ ہم نہیں کر رہے ہوتے اگر میکن انڈیا سے جوب کریٹ ہو گیا ہوتا تو آج یہ چرچہ نہیں کر رہے ہوتے اگر سٹارٹ اپ انڈیا سکسسفل ہو گیا ہوتا تو آج یہ چرچہ نہیں کر رہے ہوتے اگر سکل انڈیا سہی میں سفل ہوتا EPFO کا ڈیٹا آج بھی کوٹ کیا جا رہا ہے سرکار نے کوٹ کرنا بند کر دیا ہم اپنے ڈیبیٹس میں ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں ہمارے دیش میں برانوے ترانوے پرتیشات تو آج سنگر چھتر میں روجگار ہے اور وہ فارمل اکانومی میں جہاں پہ کہ آپ ایک چھوٹے ایک ڈیفنیشن کو ٹویک کر دیں کہ آپ کسی فرم میں بیس ایمپلائی کی ریجسٹریشن پہ EPFO کو منڈیٹری مانتے ہیں اور اس جھٹکے میں کتنا بڑھ جائے گا مان لیجے کسی فرم میں نو ہے اور اس نے ایک ایک ایکسٹری ایڈ کیا دس ہو گیا اور اس نے دس کا ریجسٹریشن کروا لیا تو دس نئے نوکری ہو گیا اس طرح کی سینسلس چرچائیں اتنے سیریس سبجیکٹ پہ اور ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو کئی لوگ مانتے ہوں گے کہ بدھی جی بھی ہیں سمجھ دار ہیں ان کی باتوں کو سن کر ہم لوگوں کو رائے بنانا چاہیے دیکھئے سندیب جی میں بہت گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں اور بہت پین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب آپ جانتے ہیں کہ لمبے سمیہ سے اس وشے پر ہم کام کر رہے ہیں اور لگاتار کہتے آ رہے ہیں کہ اس ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کا خیال اگر نہیں رکھا گیا تو یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جائے گا اس میں ایک اور بات انوپم ایک سیکنڈ دیکھئے جب روزگار کی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں نوکری کی بھئی سرکاری نوکری یا پرائیوٹ کمپنی میں نوکری لگ دی پر یہاں یہ روزگار کے نام پر بھی انسکلڈ جو ورکر ہے جو مزدوری مل گئی وہ زیادہ ہو رہا ہے کیا اور ہم جب کورپرٹ ورلڈ کی بھی بات کرتے ہیں جس کی پچاس زار کی نوکری تھی اب تیس زار پر کام کرنے کو مجبور ہے کمپنیوں کو سمجھ میں آ گیا یا تو پنک سلپ دے دیں گے نہیں تو تنکہ کاٹ دی اور کرنے کو مجبور ہے حقیقت تو یہ ہے نا آج کی تاریخ میں نہیں بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں کولٹی آف ورک تو ایک الگ ڈیبیٹ ہی ہے پوری طرح سے ہم تو ابھی آن ایمپلوئیمنٹ کی بات کر رہے ہیں انڈر ایمپلوئیمنٹ اور کولٹی آف جوب جو ہے ہمارے دیش میں وہ تو خود میں ایک بہت ویاپک وشہ ہے جس پہ بہت ساری چرچہ ہو سکتی ابھی جس تصویر کو لے کر یہ پوری ڈیبیٹ ٹرگر ہوئی ہے سندیب جی جو بیہار میں جو بھیڑ اور جو تصویر ہم نے دیکھا ہے دیکھیں مجھے اس کو لے کر دو باتیں کہنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تصویر جو ہے یہ جو روزگار میلا کے نام پہ جو محول کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے کچھ سمیسے بھرم کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ خوب روزگار مل رہا ہے سب کچھ بہت بڑھیا چل رہا ہے اس کی پول کھولتا ہے یہ تصویر اور یہ بھیڑ دوسری بات دیکھیں یہ جو بھیڑ ہے یہ صرف ایک پردیش کی بیروزگاری نہیں ہے میں بلکل ذمہ داری اور گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ اتر پردیش سے گیا بھیرتی ہے جھارکھنٹ سے گیا ہے مدی پردیش سے گیا ہے راجستان سے گیا ہے یہ ہماری دیش میں جو بیروزگاری نے راشتری آپدا کا مہاماری کا روک لے لیا ہے اس کا ریفلیکشن ہے جو بیہار سکشک بھڑتی پرکشاہوں کے دورہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ راشتری آپدا ہو گئی کیا ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر نہ بن جائے اور اس میں صرف کہندر سرکار ہی نہیں راجے سرکار سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے کیا اگر دیش کو وشف گروہ بنانا ہے تو آپ سبھی کا بہت بہت چکریہ جنتہ کے سجھاو کیا ہیں ہم واتس ایپ نمبر لگتار فلیش کر رہے ہیں انتیم پڑاو میں جنتہ کی رائے کیا ہے وہ ساجہ کروں گا بنے رہے ہیں پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہٹ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی 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 لال رنگ اس کا اپار ٹکھا کم ہے پھر بھی سوا بے مثال بے مثال ڈی ایچ کشمیری اور کام ڈال پر اصلی ڈال ڈی ایچ کشمیری لال میچ پاؤڈر بے مثال بے مثال ڈی ایچ کشمیری مہاشے دھرمپال جی کے جنم شتابدی کے افسر پر ڈی ایچ اپنے 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 بھوکتاوں کا سادر دھنیواد کرتا ہے ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ جب لاکھ کوشش کرنے پر بھی نیند نہ آئے اور آنے لگے خیال ہزار کام کا پریشر بڑھتے ہوئے خرچے تو بھائی صاحب یہ نیند کی پرابلم نہیں سٹریس ہے سٹریس سے ہو سکتی ہے نیند کی پرابلم جیسی کئی پریشانیاں اسی لیے ہمالیا اشوگندہ اشوگندہ آپ کے کورٹیسول لیول کو کنٹرول کرے اور ہیلتھ رکھے فٹ اب سٹریس نہیں ڈی سٹریس کیجئے اب چھولیا ہو یا لو بیا سفے چنیا کا لے چنی شب کوئی مزیدار بنا مہاشیہ درمپال جی کے جن مسطابدی کے افسر پر ڈی ایچ اپنی اپنی اپو بھوکتانوں کا سادر دھنیباد کرتا ہے ڈی ایچ ڈی ایچ پیش ہے ڈی ایچ چار گھنٹا چارج پر چودہ گھنٹے چلے میں تو اس کی بات کر روی تھی کیا بات ہے ہے وہ الگ ویواد ہے اس میں سے کئی پر نیگوشیئٹ کر کے پینگونگ جھیل جہاں پر آپ گئے تھے جہاں پر اپنے سورگیا پتا لیٹ پرائیم منسٹر آجی اگاندھی کے پنڈے تھی پر ماف کیجئے گا جن تھی پر آپ نے وہاں پر ایک کارکرم کیا آخر اس کو بھی تو نیگوشیئٹ کر کے خالی کروا لیا گیا تھا تو ایسے دو ابھی یہ بات صحیح ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ چاہے دیپسانگ ہو چاہے دیمچوک ہو وہاں پر ابھی بھی ملیٹرائزیشن نہیں ہوا ہے ابھی بھی اس کو لے کر کے نیگوشیئشن چل رہے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا سندیش ٹھیک نہیں جاتا کہ آخر یہ ٹرانسگریشن کرتا کون ہے چین کرتا ہے بھارت تو نہیں کرتا ہے اور ہمارے ویر فوجی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں جنہوں نے ابھی جب گالوان میں ڈسپیوٹ ہوا تھا جب اتنا سیویر سیمی وارسا سیچویشن ہو گیا تھا کتنے ویر جوانوں نے جان گوائی ہے اس لئے کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر بھارتی سینہ جو ہے اس کو کس طرح سے موتوڑ جواب دیتی ہے کیسے بھارت کا ہماری جو زمین ہے اس کی سرکشہ کرتی ہے اس بات کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نیگوشیشن لگاتار چل رہی ہیں سپیشل ریپریزنٹیٹیوز اس کا ایسار میکنزم جس کو کہا جاتا ہے بھارت اور چین کے بیچ میں اکھیلیش وہ ان پلیس ہے وہ اپنا کام ریگلرلی کرلا ہے جس میں نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ان کے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے ہیں اور ابھی بھی جب برک سمیٹ میں گئے ہیں پردان منتری مودی اور دیکھیں پردان منتری نے بھی جا کر کے وہاں پر اس مسئلے کو ریز کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اسٹیٹس کو آنٹے پر واپس جانا چاہیے اور اس کے لئے ادھیکاریوں کو دوبارہ سے دونوں ہی نیتاؤں میں یہ سہمتی بنی ہے جو ہمیں جانکاری دی گئی ہے کہ دونوں ہی اپنے ادھیکاریوں کو اس بات کو انسٹرکشن دیں گے کہ آپ جلد سے جلد اس کو اچیو کریے تو ایسا نہیں ہے کہ کوشش دونوں طرف سے نہیں ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی بیان دینے سے پہلے اس بات کو بلکل دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ نیگٹیو ایمپریشن دیش میں نہ ہو یوہ مانگے روزگار اسی پر آج کا تھا سیدھا سوال اور عام جنتہ کی رائے کیا ہے یوپی کے گورکپور سے امیش کمار لکھتے ہیں کہ نیتا اپنے بارے میں سوچتے ہیں لوگوں کو اچھی شکشہ کی ضرورت ہے راجنہ تک فائدے کیلئے وعدے کیے جاتے ہیں دوسری رائے راج کمار ہیں گجرات صورت سے چناب آتا ہے تو یوہوں کو روزگار کی ریوڑی دیتے ہیں اور چناب ختم ہوتے ہی نیوکتی کا عطا پتا نہیں وعدہ تیرا وعدہ وعدے پہ تیرے مارا گیا اور ایک اور درشک ہے شاجہ پور ایمپی سے عمرت سنگھ سرکار کے بھروسے نہ رہے کوئی بھی سرکار نوکری نہیں دے سکتی یعنی کہ خود مختار بن جائیے اپنی قابلیت بڑھائیے لیکن سرکار کو ہم چنتے اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے ضرورات جو ہیں جو ہمارے مسائل ہمارے مددے ہمارے سرکار ہیں ان پر کھری اترے تو یہ سرکار کے ذمہ داری جو ہے جواب دے ہی اسے ہم لگتار تیہ کرتے رہیں گے اور سوال پوچھتے رہیں گے آج سیدھا سوال میں اتنا ہی بریک کے بعد انسائیڈ سٹوری میرے ساییوگی اکھلیش آنند کے ساتھ پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے شکوئے بادشاہ رگڑ کی بیوٹی پل کر گئی چھو نہ ہم تم چلے زنگو بی دل تو ڑھولتا ہے انکار کے مانے بے مصال بے مصال ایم ڈی ایچ کشمیری لال رنگ اس کا اپار تیکھا کم ہے پھر بھی اسواد بے مصال بے مصال ایم ڈی ایچ کشمیری اور کام ڈال پر اصلی ڈال ایم ڈی ایچ کشمیری لال میچ پاوڈر مہاشے دھرمپال جی کی جنم شتابدی کی افسر پر ایم ڈی ایچ اپنے 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 بھوکتاوں کا سادر دھنیواد کرتا ہے ایم ڈی ایچ اب باٹر اور کاجو الگ کیوں کھانا سو بیسکو ڈیزائر باٹر اور سو بیسکو ڈیزائر کشو بیسکٹ ہے نا ہمارے پورے پریوار کی پسند سو بیسکو ڈیزائر بٹر بیسکٹ اور سو بیسکو ڈیزائر کشو بیسکٹ دیتی پسند ملے گا تمہیں کیسے پتر اچھا ایک انوکی خوشبو بلاک سٹون اگر بددی سکھک کا بہت اچھا بہالی ہو رہا ہے دیکھ لیجئے ہم تو پترہ تاریخوں بھی کچھ بھوسنا کیا ہم تو سب نہ کریں گے سب کے ہتھ میں نہ کام کریں گے جی خود سے تاکہ پڑھائی خوب ہو اور بچے بچیوں کی پڑھائی ٹھیک ہو جائے اس کے لئے تم رکھ جاتے ہیں دیش میں اگر سب سے زیادہ سرکاری نوکری کی بہالی اگر نکالی جاری ہے تو وہ بیہار سٹیٹ ہے دیکھئے یہ بھوشت کے ماسٹر صاحب ہیں سکھا بے روزگاری اور ساتھی ساتھ سرکار اور سرکاری نوکری اس کے مارے ہوئے ہیں یہ باڑ پیڑیت نہیں ہے بلکہ یہ پرکشا پیڑیت ہیں پرکشا پیڑیت اس لحاظ سے ہیں کہ یہ کہاں سوئے کہاں کھائے کہاں بیٹے اور کچھ کے تو چوری ہو گئے سمان اب لے جانے کے لئے جانے کے لئے ان کے پاس پائیسے نہیں میں پیپر دینے آیا تھا ڈی اوی گوپال گنج میں تو میرا جو ہے اگزام سنٹر سے بیگ چوری ہو گیا اس میں موبائل تھا سارے ڈاکمنٹس ہوگا رہا تھے تو پیسہ پیسے بھی تھے اس میں کئی سے جائے گو جائیں گے کسی طریقے سے جو ہے ساتھ میں ہے ان کے ہم لیا کے جائیں گے کیا چاہتے ہیں بیوستہ بہت سپر نہیں تھی بہت ایک خراب بیوستہ تھی پہلے بار تو سرکار کی جو منسہ تھی یہ بیوستہ میں جام کرانے میں بچیوں کا ان کو ایک دن کرنا چاہیے تھا بچوں کا ایک دن کرنا چاہیے تھے دو سیٹ پر اچھا لینے چاہیے تھے بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ اگر اگزام یہاں پہ ہو رہا ہے کم سے کم گورنمنٹ کو کچھ فیسلیٹی پروائیٹ کر رہا ہے ان کی پوری بات درشکوں تک پورٹی چاہیے یہ بہت بیتھت اور پیڑیت ہمیں دکھائی دے رہے تھے اور بہت ہی ٹیکنیکل بات کر رہے تھے جو مجھے نہیں سمجھ میں رہی سر ہم یہ کہنا جاتے ہیں کہ یہ پریچھا جو اتنی افرات افری میں ہوئی ہے کہ اس میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے نمسکار دینزائٹ سٹوری میں آپ کا سواغت ہے میں اکھیلیش آنند ہوں آج آپ کو دکھائیں گے چندریان ٹو چائنہ کامیابی کا افسانہ لیکن پہلے دیکھ لیجئے آٹھ بجے کی اسی تیز رفتار خبریں راول گاندی کا بڑا آروپ کہا چینے نے لڈاک کی زمین چھینلی پردان منتری اس مدے پر جھوٹ بولتے ہیں راول گاندی کا بی جے پی پر پرہار کرگل میں بولے آر ایسس اور بی جے پی دیش میں نفرت فیلاتے ہیں لڈاک کے کرگل میں بنے یود سمارک پر پہنچے راول گاندی کرگل کے شہیدوں کو دیشتہ دھانجلی راول کے چین والے بیان پر بی جے پی کا پلٹ بار کہا راول نے پھر دیا انرگل بیان کیوں راول کو چین سے ہے پیار عمران پرتاب گھڑی بولے راول گاندی نے وہی کہا جو اس تھانیے لوگوں نے انہیں بتایا چین کے مدے پر اوبیسی کا کندر سرکار پر حملہ بولے بی جے پی کی سرکار چین کے سامنے جھک گئی ہے شاید پوار نے ماری پلٹی بولے میں نے نہیں کہا جیت پوار ہمارے نیتا ہیں ممبئے میں ہونے والی انڈیا گٹ بندھن کی بیٹھک پر بولے نیتیش کئی راجوں میں الگ الگ سنیوجک بنانے کو لے کر ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں فیصلہ مختار عباس ناکیمی کا انڈیا گٹ بندھن پر وار کہا بھی پکشی گٹ بندھن میں بہت ہے درار اُبھرنا مشکل پنجاب کے راجے پال اور مکھی منترے کے بیچ بڑھی تلکھی پتروں کا جواب نہ ملنے پر گورنر نے دی راشت پتی شاسن کی سیفارش کی چیتاونی برک سمیلن کے بعد پی اے موڈی کا گریس دورہ ایتھنس میں ائرپورٹ پر ہوا بھوے سواغت پردان منتری موڈی کو اپنے بیچ پاکر خوشی سے جم اٹھے گریس میں رہ رہے بھارتی ہے سواغت کے لیے لمبی کتاروں میں کھڑے دکھے لو ایتھنس میں پی اے موڈی نے گریس کی راشت پتی سے کی ملاقات چندریان 3 پر دونوں کی چرچہ ہوئی ایتھنس سے پی اے موڈی نے کیا ٹویٹ لکھا پردان منتری موڈی گریس سے سیدھے پہنچیں گے بینگلورو اس رو مکھیالے میں چندریان 3 کی ٹیم سے کریں گے ملاقات نقشن افریقہ اور گریس کے دورے سے لوٹنے پر پی اے موڈی کا ہوگا بھوے سواغت ڈلی میں روڈ شو کرنے کا بھی پلان ہے نیوز ایجنسی روائٹرز کے حوالے سے خبر ہے جی ٹوینٹی سمیٹ میں شامل نہیں ہوں گے روس کے راشت پتی پتن ڈلی میں آٹھ ستمبر سے ہونی ہے میٹنگ پورو منتری امر منی ترپاٹی اور پتنی مدھو منی ترپاٹی کچھ دیر میں ہوں گے ریہا مدھومیتہ شکلہ ہتیاکان میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں دونوں سپریم کورٹ نے امر منی کی ریہائی پر روک لگانے سے کیا انکار مدھومیتہ کی بہن نے داخل کی تھی یا چکا امر منی کی ریہائی ماملے پر ڈیم پل یادو بولی بی جے پی دیش بھر میں محلاؤں کے خلاف ایک الگ طریقے کا میسیز دے رہی ہے امر منی کی ریہائی پر گرمائی سیاست کانگریس اور سماجبادی پارٹی نے یو پی سرکار پر اٹھائے سوال مپکش کے حملے پر یو پی کے جیل منتری دھرمبیر پرجاپتی بولے ریہائی پر سوال اٹھانا راجپال کا اپمان ہے سپریم کورٹ سے لالو یادف کو رہت سمانت کینسل کرانے کی سی بی آئی کی آچیکہ پر سنوائی ستر اکٹوبر تک چلی لالو یادف کے سمرتن میں اُتھرے نتیش کمار بولے جان بوچ کر پریشان کیا جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا سوالی پرساد مورے کا بڑا بیان بولے بھارت کبھی ہندو راشتر نہیں تھا لوگ سوالچوناؤں کی تیاری میں جھٹے اُدھوٹھاتے پوروی ویدار ہوئے نیتاؤں کے ساتھ ماتو شریپر کی بیٹھک مانی لانڈرنگ کیس میں پور منتری ستیندر جائن کو راہت سپریم کورٹ نے ایک ستمبر تک بڑھائی انتریم زمانت کتھت مانی لانڈرنگ ماملے میں جھارکنڈ کے سی ایم ہمنت سورین پہنچے سپریم کورٹ ایڈی کے سمن کو دی چونوٹی جھارکنڈ بی جے پی ادھیکش بابولال مرانڈی کے خلاب راچی میں اف آی آر درج سورین پریوار پر آپتی جنک ٹپنی کرنے کا آروم ایم پی کے کٹنی میں چناؤ سے تین مہینے پہلے چناؤ جیسا ماہول ویدھائک سنجے پاٹک نے جنتہ کا موڑ جاننے کیلئے کرائی پرسنل ووٹنگ پی اے موڈی کی ڈگری ماملے میں سپریم کورٹ سے سی ایم کیجری وال کو نہیں ملی رہت گجرات انیورسٹی نے دائر کیا ہوا ہے کریمنل کیس سواست منتری منسوک منڈاویہ کا بنگال دورہ راشتیہ سواست مشن کے تہت چل رہے کاموں کا لیا جائزہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں نیرچ چوپڑا کا جلوہ برقرار پہلی ہی کوشش میں 88.77 میٹر بھالا پھیک کر فائنل میں بنائی جگہ اس دروں نے چندیان 3 کا نیا ویڈیو جاری کیا ہے لینڈر ویکرم سے روور پرگیان کی علق ہونے کا ویڈیو سامنے آیا چاند پر روور نے 8 میٹر کی دوری تیہ کی 14 دنوں تک روور پرگیان رہے گا ایکٹیو اوڈیشا کے نوہ پاڑا میں نقصلی حملہ سرکاری دفتر کو بنایا نشانہ نوہ ہنسا کیا روپی بٹو بجرنگی نے واپس لی زمانت ارضی ستمبر میں دوبارہ بیل کے لیے کوٹ کا کھٹ کھٹ آئے گا دروازہ ڈلی کے آدرش نگر علاقے میں کار نے سکوٹی میں ماری زبردست ٹکر حادثے کے بعد مونٹ پر جا کر گری مہلا بچی بھی گھائل یوپی کے ہر دوئی میں پولیس کی اوید بیلڈنگ پر چلا بولدوزر منصف پورٹ کی زمین پر قبضہ کر بنای گئی تھی مارت گازیاباد میں تیز رفتار پیکپ نے آٹو کو ماری زبردست ٹکر ایک کی موت تین گھائل یوپی کے سہارنپور میں بھر بھرا کر گری نیرمانہ دین مکان کی چھت ملوے میں دبے تین لوگ بیار میں بی پی ایسی استقشک بھرتی پر اکشا تاکہ دوسرے بھی ابھیرتیوں نے بیہار سرکار کے خلاب جم کر نارے بازی کی امرت سر میں سٹے بازی کی آروپی کمل بوری کی پارٹی میں دیکھے کئی پولس کرمی ویڈیو وائرل یوپی کے ہمیرپور میں تانترک نے ناوالی کے لڑکی کو نشیلہ پدار کھلا کر کیا ریپ پریگنٹ ہونے پر ہوا کھلاسا تانترک فرار اتراخنڈ کے چمولی میں سڑک پر گری چٹان ٹریکنگ کرنے گئے یوک کو ایس ڈی آر ایف نے بچایا چمولی میں سڑک دھوست ہونے کی وجہ سے فسا یوک ایس ڈی آر ایف نے کیا ریسکیو اتراخنڈ کے جوشیمٹ میں بھاری بارش کے چلتے مچی تباہی بھوس خلن سے کئی سڑکیں ہوئی تبا نیماشل پردیش کے منڈی میں این ڈی آر ایف نے 51 لوگوں کا کیا ریسکیو ابھی بھی 300 لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ منڈی میں بھاری بارش مچی تباہی سڑک قریب 4 فٹ نیچے دھسی کئی علاقوں کا سمپرک ٹوٹا بیار کے بھاگلپور میں گنگا کے آس پاس کے علاقوں میں کٹاؤ کے چلتے بھرا پانی یوپی کے سنبھل میں سوت ندی کے تیز بہاو میں پک اپ وین پلٹی سبھی لوگ سرکشت یوپی کے پریاغ راج میں ایک بار پھر بڑھنے لگا گنگا یمنا کا جلستر گھاٹوں پر بنی سیڑھیاں ہوئی جلمگن امیرکا میں بار نے بڑھائی مشکل جلمگن ہوا اوہیو کا ہائیوے امیرکا کے لاس ویگاس میں بھی بھاری بارش سے جل بھراو رینگتی دکھی گاڑیاں امیرکا کے مشیگن میں بھیشنٹو پان سے ہاکار سڑکوں پر گرے کھمبے اور پیڑ گھروں کو بھی نقصان روس میں وناشکاری بارک آٹیک پانی میں ڈوبے کئی شہر روس میں لگاتار ہو رہی بارش سڑکیں بنی سمندر پانی میں ڈوبی گاڑیاں موڈی جنپنگ کی ملاقات کے بعد چینی ویدیش منترالے کا بیان آیا ہے سامنے کہا شانتی اور مطرتہ سے حل ہونا چاہیے بارڈر کا مدہ چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ وانگ بین وین نے کہا جب تک سمادھان نہ ہو تب تک چین اور بھارت کو بارڈر پر برکرا رکھنی چاہیے شانتی تائیوان کو ہتھیار بیچنے پر پینٹرہ گن نے لگائی مہر ایف سکسٹین فائٹر جٹس کے لیے ٹریکنگ سسٹم خریدے گا تائیوان ساؤ چائنا سی میں چین کے ویستار کو لے کر تائیوانی راشترپتی نے دی چھتاونی کہا باریکی سے رکھ رہے ہیں نظر ویگنر چیف پریخو جن کی موت پر روسی راشترپتی پتی نے جتایا دکھ کہا پریخو جن ٹیلنٹیڈ بزنسمن تھے پتی نے پریخو جن کے ویدروہ کا ذکر کیے بینا کہا انہوں نے کچھ غلطیاں کی تھی اکٹوبر میں شروع ہوگی ایف سکسٹین فائٹر جٹس پر یکرینی سینیکوں کی ٹریننگ ایریزونا کے ٹکسن میں دی جائے گی ٹریننگ روسی سینہ نے یکرینی سینہ ٹھیکانوں پر کی تابر توڑ گولی باری بڑے نقصان کا دعوی یکرین پر ہو سکتا ہے پرمانو حملہ نورت پوریا نے جاری کی چیتاونی امریکہ نے روس پر لگائے نئے پرتبند پرسیڈنٹ بائیڈن نے کہا روسی ادھیکاری چورا رہے ہیں بچے چندریان تھری مشن پر پاکستان نے بھارت کو دی بدھائی پاکستان کے ویدش منطرالے نے جاری کیا آدھیکارک بیار امریکہ میں پھر ہوئی ماسک کی واپسی کوویٹ کے نئے ویریانٹ کی دہشت کے چلتے کئی جگہ آنیواری کیا گیا ماسک چناؤں میں دھوکہ دھڑی کے ماملے میں ٹرمپ نے کیا سرینڈر مکشوٹ اور بانڈ بھڑنے کے 20 منٹ کے بعد ہوئے رہا ٹرمپ کے سرینڈر کی خبر سنکر جیل کے باہر جھوٹے ٹرمپ سمرتھک ٹرمپ کے چیف آف سٹاپ مارک میڈوز نے بھی کیا سرینڈر چناؤی دھاندھلی ماملے میں ہے آروپی جاپان کے فکش شیما میں پردشن ریڈیو ایکٹیپ پانی چھوڑنے کا کیا گیا ویروت پیرو کے جنگل میں لگی بھیشان آگ سے مچے ہاہکار آگی چپیٹ میں آ کر پانچ کی بہت دس گھائل امیرکی راج لوسیانیا میں جنگل میں آگ کا تانڈاؤ آگ بھجھانے میں جھوٹے فائر فائٹرز گریز کی رازدھانی ایتھنس میں بے کابو جنگل کی آگ اب تک 18 کی بہت کیریبین میں سنٹ بارٹرس ائرپورٹ پر حادثہ رنوے پر کھڑے ہیلیکاپٹر سے ٹکرائیا چھوٹا پلیٹ منگل گرہ پر ارتا دکھا ڈرون ناسا نے جاری کیا ہے ویڈیو ناسا اور سپیس ایکس نے ٹالا کو روٹیشن مشن لانچ دیری کا کارن سپشٹ نہیں تو آٹھ بجے کی تیز رفتار خبروں کے بعد اب وقت ہے آج کی پڑی خبروں کی انسائیڈ سٹوری جاننے کا چندریان تھری اور برکس کے شکھر سمیلن نے کیا پردھان منتری موڈی کی پاپولارٹی میں نیا چیپٹر جوڑ دیا ہے اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی انسائیڈ سٹوری آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بھارت کے مشن چندریان کی کامیابی پر پاکستان کی تڑپ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستانی عوام کیسے اپنے حکمرانوں پر حملابر ہے اس کی انسائیڈ سٹوری بھی آگے آپ ضرور دیکھئے گا لیکن پہلے بات جے جوان اور جے ویجیان کی پی اے موڈی گریس سے کل دیش شلوٹ رہے ہیں پردھان منتری پہلے دلی نہیں آئیں گے سیدھے بینگلورو جائیں گے اور پتا ہے کیوں پی اے موڈی بینگلورو جا کر پہلے اس رو کے ان سائنٹسٹوں سے ملیں گے جنہوں نے چاند پر کامیابی کی داستان لکھی پی اے موڈی نے سیما ویواد پر چین کو جو دو ٹوک کہی ہے اس کی بھی گونج سنائی دے رہی ہے ایک طرف جے جوان دوسری طرف جے ویجیان ایک طرف بوڈر کا مسئلہ دوسری طرف سپیس میں اوچھی چھلا ایتھین سے اسرو برکس سے پینگلورو سائنس اور ڈپلومیسی کے الگ لگ مورچوں پر بھارت کی میدھا کا بھارت کی کامیابی کا پرچم لہرانے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی کی سو دیس وابسی اس بار بہت خاص ہوڑے جا رہی ہے پردھان منتری موڈی گریز کی رازدھانی ایتھین سے سیدھا بینگلورو پہنچیں گے اس کے لیے سوڑدار تیاریاں کی جا رہی ہیں موڈی 26 اگست کو صوبے پانچ بچ کر پچ پر منٹ پر بینگلورو کے ایچ ایل ائرپورٹ پر اتریں گے بینگلورو کے ایچ ایل ائرپورٹ سے لے کر اسرو تک موڈی کا روڈ شو ہوگا اسرو پہنچ کر پردھان منتری موڈی موڈی کے بینگلورو سے دلی پہنچنے پر بھی بھوے روڈ شو ہوگا دلی کے پالا میئرپورٹ پر پردھان منتری موڈی کی اگوانی میں خود بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا سمیت بی جے پی کے تمام بڑے نیتا پہنچیں گے یعنی چندریان کی کامیابی اور برک سمیلن سے بنے محول کا مومنٹم سرکار اور بی جے پی بنائے رکھنا چاہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چندریان تین کی اتحاسک کامیابی سے دیش میں جشن اور گرو کا محول ہے اور بی جے پی اسے بھنا بھی رہی ہے لیکن برک سمیلن کے دوران چین کے راشپتی شی جنگپنگ سے جو پردھان منتری نرین موڈی کی انعوبچارک ملاکات بھی ہوئی ہے اس کو بھی کافی نرلائک مانا جا رہا ہے برک سمیلن کے دوران پردھان منتری موڈی اور چینی راشپتی شی جنگپنگ کے بیچ بہت کم سمیلن کے لیے باچیت ہوئی جس میں پیم موڈی نے لیکن سے جڑے انسلجھے مدوں پر بھارت کی چنتائیں ساجھا کی پیم نے تو ٹو کہا کی سیما ورثی علاقوں میں شانتی بنانا اور لیکن کا سمان کرنا ساروری ہے In a conversation with President Xi Jinping of China Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LSE in the western sector of the India-China border areas Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas ستمبر میں بھارت G20 شکھر بیٹھا کی میزبانی کر رہا ہے اس میں چین کو بھی آنا ہے اسی لیے G20 میٹنگ سے پہلے موڈی اور جنپنگ کی ملاقات اور بات بہت اہم مانی جا رہی ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ بھارت اور چین کی سیناؤں کے بیچ پیچھلے 6 سال کے بھیتر 3 الگ الگ جگھوں پر جھڑپ ہو چکی ہے سال 2017 میں ڈوکلام میں اس کے بعد سال 2020 میں گلون میں اور پھر سال 2022 میں توان میں بھارت چین کے بیچ لمبے سمیہ سے سیما ویواج چل رہے ہیں خاص طور سے عرورانچل پردیش لڈاک اور سککم جیسے علاقوں میں انہی مسئلوں کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ دس دن پہلے کور کمانڈر ایسر کی بیٹھکتی ہو چکی ہے اسی لیے پردھان منتری موڈی اور چین کے راشترپتی شی جن پنگ کے بیچ LAC مدی کو سلجھانے کو لے کر ہوئی انوپ چارک بادشیت کو خاصا اہم مانا جا رہا ہے حالانکہ راجلتک ویروتھی چین کے مدے پر پیئے موڈی کی کھیرے بندی میں چھوٹیں لڈاک ایک سٹریجک جگہ ہے چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کے بات ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ پیپی نے نہیں دیا یہ سرسر جھوٹ ہے آخر کیوں پردان منتری چائنیز پریزیڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں باتچیت کے لیے آخر کیوں دیش کے پردان منتری دیش کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں کہ لڈاک بارڈر پر کیا ہو رہا ہے پچھلے چالیس مہینے سے ہماری بہادر فوج پچاس ہزار کے خریب وہاں پر ہزار فیٹ اونچے پہاڑیوں پر بیٹھ کر بڑی بیباکی اور بہادر چین کی فوج کا وہاں پر تھیر تھیر کر ان سے مخابلہ کر رہی ہے راہل گاندھی جی آدتن فطرتن بھارت کے بارے میں بھارتی سماج کے بارے میں راشتی سویم سیوک سنگ کے بارے میں اور ان سب سے بڑھ کر بات کی بات میں چین کے بارے میں آدھار ہین اور انرگل بیان دینے کے آدھی ہو گئے چین کے مدے پر راج نتی بیرودیوں کی چیٹ کشی کے بیچ بی جی پی چندریا تری کی کامیابی اور برکس شکھر سمیلن میں پی ایم موڈی کی دمدار بوجودگی کو بھارت کے گورپ سے جوڑ کر جشن منا رہی ہے چاند پر بھارت کے اتحاس رچ دینے کی داستان کو پی ایم موڈی تو برکس کے منج پر بھی ساجہ کر چکے ہیں کل شام بھارت کے چندریا نے چاند کے دکشین درو پر سوف لینڈن کی یہ کیول بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے بشو کے بیگیانی سمودائے کے لیے ایک بہت بڑی اپلپدی ہے اور جس کشیتر میں بھارت نے اپنا ٹارگیٹ تائک کیا تھا وہاں پہلے کبھی کوئی پریاست نہیں ہوا ہے اور یہ پریاست سفل ہوا ہے تو بڑا ڈیفکل ٹیرین کی اوپر بیگیان ہمیں پہنچا پایا ہے یہ اپنے آپ میں بیگیان کی چندریان تھری کی چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرانے والے ویگیان کی پیٹ تھپ 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 آنے کے لیے خود پردھان منطری گریس سے سیدھے دلی نہ چندریان روور کے لینڈر وکرم سے باہر نکلنے کی تصویریں بھی اسروں نے جاری کی جو لگاتار چاند کی ستح پر ریسرچ کر رہا ہے ویسے چاند پر پہنچنے کے بعد اسروں اب سورج کے رہسیوں کو جاننے میں جھٹ گیا اسروں نے گھوش نہ کر دی 2 ستمبر کے دس دن بعد ہی اسروں سورج کے رہسیوں کی پرتے کھولنے کی اور قدم بڑھا رہا ہے لیکن اگلے مہینے ہی بھارت کے لیے گورپ کا ایک بڑا موقع اور آنے والا ہے اور وہ موقع ہے G20 شکھر سمیلن کی میز دلی میں 9 سے 10 ستمبر تک ہونے والے G20 شکھر سمیلن میں دنیا کے طاقتور نیتاؤں کا جم گھٹ لگنے والا ہے بھارت پہلی بار اس کی میز وانی کرنے والا ہے تو ظاہر ہے وہ میگا ایونٹ پردھان منتری موڈی کے ورل لیڈر کے رتبے کو اور پختہ ہمارے ہاں نہ جناب روٹی ہے نہ پانی ہے بجلی کا بل ہے توبہ 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 اب یہ روٹی کھائیں یا بجلی کا بل جائیں کہاں جائیں گم کے مارے آج تک ہم نے چارجر بھی نہیں بنایا اس میں اتنی گرمی ہے کہ انسان تندور سے زیادہ واپے ہمیں فقر ہے کہ ہمارا ہم ساہیہ ہے ہم ساہیہ ہے ہمیں خوشی ہے کہ جا رہے گرتے ہیں شاسواری میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے وہ کوشش کر رہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ان کو بلندی او طرف چڑھ رہے ہمارا ہمارا ڈالر چڑھ رہا ہمارا ڈالر چڑھ ہمیں ایک ہی ماں کے جنہ ہوئے ہیں ہماری جنم بھومی ایک ہی ہے ہمیں خوشی کامی بھی کریں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے یہ جنہ لینڈ کی تڑپ ہے اس پاکستانی عوام کی تڑپ ہے جو مجھبک کٹر پنت کے اندھیرے کو چیر کر ہندوستان کی ترق کی دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان نے وہ کر دیا جو اب تک دنیا کا کوئی ملک نہیں کر پائے سب سے پہلے تو میں پورے انڈیا کو مبارک بات دینا چاہوں گا انڈیا ہمارا ہمسائی ہے ہمیں خوشی ہے کہ کوئی جا رہا ہے وہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ دیانداری اور مانداری سے اور بلکل مخلص ہو کر کام کریں اگر نرندر موڈی کامیاب ہے یا ان کے جو پرائر جو پرائم نیسٹر کامیاب ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں تو اس طرح ہے کہ جو بندہ میند کرے گا چاہے وہ مسلمان ہے اس کو اس کا نتیجہ ملے کہ دنیا اب ان رہسیوں کو جانے گی جنہیں جاننے کی دلچسپی صدیوں سے تھی اور ہمارا کوئی مشن نہیں ہوتا گول نہیں ہوتا تو پھر اچیف کیا کریں گے جنہ کے ملک میں ہندوستان کا جائگان ہو رہا ہے ہندوستان کی کامیابی پر جشن منایا جا رہا ہے ہندوستان کے اس کامیابی کو دیکھ کر پاکستانیوں کے دل میں اپنے حکمرانوں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں سوال ہے کہ آخر جب ستتر سال میں ہندوستان چاند تک پہنچ گیا تو پاکستان نے کیوں پاتا لوگ کا راستہ چنا یہ پاکستان میں ریفارمز کیوں نہیں آرہی پچیتر سال میں جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے آج بھی وہاں پہ ہی ہی ہیں تین چیزوں پہ ہمیں فوکس کیا جارہا صرف روٹی کپڑا مکان اسی ہماندر سے بتائیے کہ وہ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا پاکستانی پبلک رس کر رہی ہے کہ ان کے ملک میں پی اے مودی جیسا نیتہ کیوں نہیں یہ افسوس ان کے دل میں چوب رہا ہے چاند پر ترنگا لہر جنہ کے وارث غربت کے سمندر میں گوتے لگا رہے ہیں یہ سوال پاکستانیوں کو پریشان کر رہا ہے کہ آخر وہ ترقی کی راہ میں پیچھے کیوں چھوٹ گئے بجھلی بجھلی بل ہے تو آزادی سے آج پاکستان کبھی ڈرپوک نیتاؤں کے چنگل میں رہا تو کبھی بھرشت جنرلوں نے حکومت کی ان سب کے بیچ کا ٹرپنتھی مولاناؤ نے پورے پاکستان کو آتنگ کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا آج برباد جن نا تیلنٹیڈ انسان اس ملک کو چاہیے ہی نہیں یا تو اسے فاسی ہو جاتی ہے یا اسے گولی مار دی جاتی یا وہ غدار ہو جاتا ہے یا اسے غدار کر کے ملک سے باہر نکال دیا جاتا اس کے لیے بیٹر کرے گا اس کو یہ زلیل کرے گی ایسی عوام ہے تو پھر نام جن نا کے بارسوں نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے مقدر میں جہالت ہے بھرشت افسر نکارا فوج اور کٹر پنت مولاناؤ نے پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں سے عام پاکستانیوں کو کو کوئی بہتری کی امید نہیں دکھتی ہاں ان پاکستانیوں کو بھارت کی ترقی کی امید ضرور دکھتی ہے انہیں بھی بھروسہ ہے کہ آج چاند تک پہنچا ہندوستان کل سورج تک ضرور پہنچے گا اگر وہ اسی محنت سے لگے رہے تو کیا پتہ ایک مشن دو مشن تین مشن ہو سکتا ہے چوتھا مشن کامیاب ہو جائے ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں اور ایشیا میں کوئی ایک پاور جو اوپر آرہی ہے اپنے عقید کو یاد کر پاکستانیوں کا درد اور بڑھ رہا ہے بھارت سے پہلے سپیس کی ریس شروع کرنے والا پاکستان آج جیسے ریس میں کہا کھڑا ہے وہ خود نہیں پتا پاکستانی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ راستہ کیسے بھٹک گئے اور خود اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں حاصل کریں پہلے دن سے جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ غلط ڈالا ہندوستان نے نہرو کے اندر ٹیکنالوجی میں ایڈوکیشن میں کتنا تھرائیو کیا اس کو کمپیر کریں پاکستان کی کسی ریجیم سے آج تک دو ہزار تئیس تک آپ کو کمپیربل نہیں یہی سچ ہے پاکستان کی بنیاد ہی غلط سوچ پر پڑی تھی جس کٹر پنت کی بنیاد پر پاکستان کھڑا ہوا تھا آج اسی کٹر پنت نے پاکستان کو اندھیرے میں ڈھبو دیا ملک کا خجانہ خالی ہے مہنگائی آسمان پر ہے عام پاکستانی دو جون کی روٹی کے لیے مہتاج ہے بھارت سورج کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور پاکستان کھڑے ہونے کے لیے آئی ایم ایف کی بیساخی تلاش رہا ہے دراصل پاکستان نے جو بویا وہی اب وہ کاٹ رہا ہے آج دین سائیڈ سٹوری میں فیلال اتنا ہی لیکن آگے بھارت کی بات میں ضرور دیکھئے گا بیہار میں ٹیچر کا ٹیسٹ یا ٹورچر پاکستان